اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفاؤ الصلاة والسلام علی عباده اللذین اصطفا من يطع اللہ ورسوله فقد رشد واحتداء ومن يعص اللہ ورسوله فقد ضل بغباء اما بعد آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ وہ ہے ڈیزائرز کے حوالے سے اور انسانی جو خواہش ہے اس کے حوالے سے یہ ٹاپک ہر بندے سے ریلیونٹ ہے دیفنیٹلی وہ بندہ چاہے شادی شدہ ہے چاہے وہ غیر شادی شدہ ہے چاہے اس کی عمر کم ہے یا یہاں تک کہ ایون اگر وہ ایڈلٹ ہے یا مچور بھی ہو گئے اپنی عمر میں یہاں تک کہ کچھ لوگ ایون بھڑاپے میں بھی اس چیز کا شکار ہوتے ہیں تو اس حوالے سے آج انشاءاللہ میں ذہن میں ہے کہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور خاص طور پر ویلنٹائن زے جو ہے آپ کے سامنے وہ بھی بالکل راؤنڈ دو کارنر ہے اور اس حوالے سے کئی بھائیوں کے سوالات بھی ایک سوال بیسیکلی ہوتا ہے زیادہ نہیں تو وہ بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ایڈریس کروں اگر مجھے یاد رہا مناب مجھ سے یاد کروا دیجئے اور پوچھ لیجئے گا مجھے سینڈ میں خواہشات نفس جو ہیں جو انسانی ڈیزائرز ہیں پہلی بات تو یہ سمجھے ان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خواہشات رکھی کیوں ہیں انسان میں اس کی بنیادی وجہ اور ریزن یہ ہے کہ یہ چیزیں انسان کی اگزسٹنس کے لیے اور بقا کے لیے اس دنیا میں ضروری ہیں ان کے بغیر انسان سربائیو نہیں کر سکتا وہ آپ کی سیکشل ڈیزائر ہو وہ آپ کی کچھ کھانے پینے کی ڈیزائر ہو یعنی کھانے پینے کی خواہش یا اس طریقے سے آپ کی جسپانی جس کو ہم نفسانی خواہش کہتے ہیں وہ ہو یہ سب ایسنشل ہیں ہماری اگزسٹنس کے لیے اور انسانیت کی بقا کے لیے اگر انسان کھائے پیئے نہ یا انسان کو بھوک نہ لگے تو ابھیسلی انسان سربائیو نہیں کر سکتا انسان کی باڈی گروہ نہیں کر سکتی یا انسان جو ہے وہ زیادہ تک زندہ نہیں رہ سکتا اسی طریقے سے اگر انسان کے اندر یہ سیکشل ڈیزائر نہ ہو تو ابھیسلی انسان پھر وہ ریپروڈکشن نہیں ہوگی اولاد آگے نہیں چلے گی نسل نہیں چلے گی تو اس سے کیا ہوگا کہ انسان پھر زیادہ تک ہیومن ریس جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پائے گی تو یہ دونوں چیزیں انسان کی اگزیسٹنس کے لیے نیسیسری ہیں اسے لیے خواہش کا ہونا بزاعت خود وہ غلط نہیں ہے یعنی کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میرے اندر سیکشوال ڈیزائر ہے اور یہ قابل مزمت چیز ہے یعنی it's something negative that's not true ہم میں سے کچھ لوگ بہت اس بارے میں سنسٹیف ہو جاتے ہیں سنسٹیف کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا یہ admit کرتے ہوئے کہ میرے اندر یہ ڈیزائر ہے مثال کے طور پر کچھ ہمارے یار اور دوست ایسے ہوتے ہیں جب ان سے کہتے ہیں ہاں بھئی شادی کا کہتے ہیں نی نی مجھے تو ضرورت نہیں ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ نہیں سنائے کے نہیں آب دیں بات میں تو یعنی مجھے ابھی کوئی ٹینشن نہیں ہے میں تو اس کے بغیر بھی survive کر لوں گا تو امہ اببہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹا شادی کا نہیں امی ابھی کوئی ٹینشن نہیں ہے ٹھیک ہے اور بعض اوقات الٹ بھی ہو جاتا ہے یہ جب بچہ امہ اببہ سے کہہ دے کہ امہ جی شادی کی ضرورت ہے تو امہ کہتے ہیں ہاں تجھے ضرورت ہے پھٹا تو کیا کرتا رہتا ہے سبحان اللہ تو بندہ یہ سوچیں امہ اببہ یہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ انسان اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو انسانیت کا پارٹ ہے being a human this is something that is associated with humanity امہ اببہ expect کر رہے تھے بچے کو کچھ نہ ہو اور شادی بھی بچہ جو ہے نا بغیر کسی desire کے کرے سبحان اللہ تو یہ چیز practically ممکن نہیں ہے this is not true and this cannot happen actually اور اگر کسی کے ساتھ ہے تو اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے ٹھیک ہے کوئی جو کہے نا ایسی بات کہ مجھے تو کچھ نہیں ہوتا جی تو انسان کہیں پھر آپ کو معذرت کے ساتھ کرنا چاہیے ہمارے ہاں بہت سے لوگ جب ان کو شادی کا کہا جائے تو وہ کہتے ہیں جی کوئی issue نہیں ہے بھی تک ہو سکتا ہے تو وہ کہتے ہیں سروائیو کیسے کرتے ہو کہتے ہیں مجھے کچھ مسئلہ نہیں ہے تو ہمارے ایک دوست تھے وہ یہ کہتے ہوتے تھے کہتے تھے ایسا بندہ جو شادی نہ کرے کیونکہ desire تو ہے اور واقعی وہ اگر اس کے اندر desire یعنی شادی نہ کرے تو دو ایک possibility ہیں یا تو اس کا medical issue ہے یا وہ اپنی اس desire کو کسی غلط طریقے سے پورا کرتا ہے ونہ جو اگر desire ہو اور ایسی desire جو کہ ظاہر بعض وقت کنٹرول نہیں کی جا سکتی بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنا تو ایسی چیز جو ہے اس کے ساتھ کئی سالوں تک گزارہ کرنا یہ واقعی بہت بڑا challenging task ہے اس لئے آپ دیکھیں ہمارے دین کے اندر خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھا گیا اور خیال یہ رکھا گیا کہ ایک بندہ جیسے ہی اس عمر کو پہنچے اور یہ desire بھڑکنا شروع کریں فوراں اس کو ایک وے دو کہ وہ اس کو went out کر سکے لیکن ہماری expectation اپنے بچوں سے کیا ہوتی ہے کہ پندرہ بیس سال وہ کیا کرے ان کے ساتھ لڑے پندرہ بیس سال وہ ان کے ساتھ کیا کرے یہ ہماری expectation ہوتی ہے جو بہت unrealistic expectations ہیں اگرچہ اس کے ساتھ اور challenges associated ہیں ظاہر ہے شادی اس کے ساتھ اور challenges associated ہیں بندہ مچور نہیں ہے financial مسئلے ہیں that's totally understandable ان کو کوئی deny نہیں کر سکتا لیکن اس چیز کو ہلکا سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ یہ issue نہیں ہے اور یہ اس سے برداشت کیا جا سکتا ہے اللہ معاف کرے اسی ورسے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ یہ مسائل موجود ہیں فہاشی اور ریانی کے ٹھیک ہے تو ہمارے دین نے فوراں انسان کی ضرورت ہے فوراں ایک وے دیا اور recommend کیا parents کو اور urge کیا کہ کیا کریں کہ فوراں اپنے بچے کو ایک حلال وے دیں تاکہ وہ liable ہو سکے responsible ہو سکے اس کے پاس یہ کوئی excuse نہ ہو ٹھیک ہے تو ابھی بہت سے لوگ اپنے آپ کو excuses دیتے ہیں میں کیا کروں جی میں کیا کروں to be very honest یہ تو آپ باتیں یہ کر رہے ہیں کہ جو unmarried excuse دیتے ہیں married اپنے آپ کو excuse دیتے ہیں married جو couples ہیں اللہ نہ کرے جن کی آپس میں نہیں بنتی کچھ وہ اپنے آپ کو excuse دے رہتے ہیں جب وہ ادھر ادھر کسی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں extra marital affairs جو ہوتے ہیں اس کے اندر کیونکہ ہمارے پاس cases آتے ہیں بہت زیادہ تو majority of the times کیا مسئلہ ہوتا ہے ہمیں ابھی بھی ایک دوسرے کو time نہیں دے رہے اور وہ اپنے آپ کو justified سمجھتے ہیں چونکہ میری ضروریات ہے میں کیسے پورا کروں i have to go to somewhere else اور اللہ ماف کرے آپ کو بتا ہے کہ ہمارے پاس mobile phones اور یہ جو internet ہے اس نے ہمارے لیے چیزیں بہت آسان کر دی تو شیطان نے ہمیں بتایا کہ solution کچھ نہیں ہے you have to bear it لیکن ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ غلط طریقے سے نکال سکتے اور وہ یہ تو جائز solutions شیطان نے ہمارے لیے وہ روکتی ہیں تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یاد رکھئے کہ جو اسلام کا overall خواہش کے بارے میں یہ نفسانی خواہش کے بارے میں جو ایک approach ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دین اس کو کلی طور پر روکتا نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انسانی survival کے لیے ضروری ہے اس کو کلی طور پر روکنا پہلی بات ہے ممکن نہیں ہے اگر اسلام یہ کر دیتا تو practically اس پر implement نہیں ہو سکتا تھا اس کی مثال دیکھئے Christianity کے اندر Christianity کے اندر for example یا ایسے religions جہاں پر monasticism وہ بہت زیادہ practices کیا جاتا ہے monasticism تصوف کی ایک form ہے کہ جس کے اندر آپ نے جس میں یہ assume کیا جاتا ہے کہ شادی نہ کرنا یہ purity ہے شادی نہ کرنا یہ purity ہے یہ ایک تصور اور شادی کرنا یہ impurity ہے تو ایسے religions جن کے اندر یہ چیزیں یہ concepts exist کرتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے وہ شادی کو درست نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں وہ اتنے پاکیزہ لوگ ہیں they need not to be engaged in such relationships قرآن مجید ان کے بارے میں کہا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا خاص طور پر یہ Christians کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ جو رہبانیت ہے یہ جو مناسسزم ہے ابتدعوہ یہ انہوں نے خود اپنی طرف سے بنا لیا اللہ کی expectation ان سے نہیں تھی اچھا ہوا یہ کہ کس لی کیا شروع میں intention کیا تھی اچھی intention تھی کہ اسے کریں گے اللہ کا قرب حاصل ہوگا پاکیزگی کی زندگی گزاریں گے لیکن ہوا یہ اللہ کہتے ہیں یہ تقاضی ہی نہیں تھا میرا ان سے بلکل غلط چیز پہ شیطان نے لگا دیا ان کو شیطان نے کہا کہ اصل اللہ کا مقصود آپ سے یہ چیزیں چھوڑ دو جو اصل گناہ تھے وہ نہیں چھوڑوائی یہ کاموں پر لگا دیا اللہ کہتے ہیں میری ان سے expectation نہیں تھی چلے بارال اللہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کام شروع کر دیا پھر ہوا کہا فَمَا رَعُوهَا حَقَّرِيَ جب انہوں نے unnatural اور unrealistic expectations کے پیشے بھاگنا شروع کر دیا تو پھر کیا ہوا وہ پورا نہیں کر سکے حق نہیں ادا کر سکے ایسے آپ دیکھیں کہ جتنے ایسے religions ہیں جن کے اندر یا جتنی ایسی classes ہوتی ہیں society کی جہاں پہ اس طرح کے hurdles create کیے جاتے ہیں کہ وہ اس طرح کی خواہشات اپنی جو natural instincts ہیں جو natural desires ان کو پورا نہیں کر سکتے تو ان کے ہاں اللہ معاف کرے crime اور اس طرح کی برائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں because they don't have any way to win it out ممکن نہیں ہے مشکل ہے بہت زیادہ سبحان اللہ تو یہ عیسائیت کے جو خاص طور پر جو ان کی clergy ہوتی ہے ہر obviously ان کے ہاں مخترک schools of thought ہیں جن کے ہاں یہ تصور پائے جاتا ہے جو شادی نہیں کر سکتے ان کے ہاں یہ بہت زیادہ مسئلے ہیں اور extreme level کی پھر perversions آ جاتی ہیں نہ صرف کہ وہ اس کو جائے یعنی وہ normal بلکہ perversions پھر اللہ معاف کرے pedophilia اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ آ جاتی ہیں تو کہنے کے مطلب ہے ہمارے دین نے desires کو کبھی بھی کلی طور پر روکا نہیں بلکہ کرب کیا ہے اللہ نے طریقہ بتایا اللہ نے کہا نکالو تمہاری ضرورت ہے بالکل پورا کرو نکاح کرو اور ایک سے نہیں پورا ہوتا دو کرلو دو نہیں تو تین نہیں تین نہیں تو چار ٹھیک ہے چار کرلو ساروں کی مسکرہہ ڈاری ہیں مجھے پتا ہے ٹھیک ہے مجھے پتا ہے بڑے خوش ہوتے ہیں یہ ساری باتیں سن کے تو چار میں بھی بڑا خوش ہو رہا ہوں بیدہ وی تو چار جو ہیں اللہ کہتے ہیں دو لیکن کرنا اس کے تھو رسپونسیبیلیٹی کے ساتھ اچھا بات یاد رکھیے گا یہی بیلنس ہے یہی اعتدال ہے تو امام نقیم رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں امام نقیم فرماتے ہیں کہ اصل میں خواہش کا خواہش itself بری چیز نہیں ہے لیکن خواہش کہ پیچھے جو لوگ لگتے ہیں عام طور پہ یا جس خواہش کو جب خواہش کو پورا کیا جاتا ہے تو اس وقت لوگ اعتدال نہیں کر پاتے ٹھیک ہے صحیح معنوں میں اس کا حق نہیں ادا کر سکتے مثال کے طور پہ خواہش ہے انسان کی لیکن اس کا پورا کرنے کے اندر یا جو اس خواہش کو پورا بھجا لانے میں انسان جو ہے وہ وہاں پہ پھر وہ اپنی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اپنی راہ سے ہٹ جاتا ہے لیکن اگر جائز معنی میں خواہش کو پورا کیا رہا ہے پھر تو کوئی بری بات نہیں ہے لیکن عام طور پہ لوگ اعتدال نہیں کر پاتے اس کا حق نہیں ادا کر پاتے اس لئے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمومی طور پہ شریعت میں جب بھی خواہش کی پیروی کی بات آتی ہے تو ہمیشہ نیگٹیب سنس میں آتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی خواہش کے پیروی کرنے والوں کی بات کی ان کو ان کو مضمت کی ہے ان کو ڈانٹ ہے ان کو کرٹیسائز کیا گیا اور جو لوگ اپنی خواہشات کو ان کے پیچھے نہیں چلتے ان کو پریز کیا گیا جیسا کہ وہ بندہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے در گیا اس کو یاد ہے کہ میں نے اپنے رب کا سامنے کرنا ہے اللہ کہتے ہیں اور اپنے نفس کو اس نے خواہش کو پورا کرنے سے منا کر دی تو ایک جائز خواہش کو پورا کرنے میں کیا ہے رجی بھی مراد یہ ہے کہ غلط خواہشات کو پورا کرنے فَإِنَّ الْجَنَّتَ ہی علماء تو اللہ کہتے ہیں ایسا بندہ جو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لیتا ہے ان کے لیے جنت ہے جنت ان کا ٹھکانہ ہے تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی ڈیزائرز کہونا بری چیز نہیں ہے ایز لانگ ایز ان ڈیزائرز کا طریقہ نکلنے کا یہ ونٹ آؤٹ کرنے کا وہ درست ہو لیکن یہ بھی یاد رکھئے گا کہ کچھ انہیلتی ڈیزائرز ہوتی ہیں باہر ہر اور وہ انسان کے اندر ڈیویلپ ہو جاتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ انسان کی ہر ڈیزائر اچھی ہوتی ہے یا نیوٹرل ہوتی ہے جنرلی ڈیزائر نیوٹرل ہوتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے کس طریقے سے یوز کرتے ہیں لیکن نیچرلی کچھ ڈیزائرز بائی ڈیفولٹ پوری ہوتی ہیں انہیلتی ہو جاتی ہیں یا پھر وہ اوور دا پیرنڈ آف ٹائم وہ انہیلتی ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر ایک بندے کے اندر یہ ڈیزائر آ جاتی ہے کہ وہ کسی کو قتل کرے کچھ ایسے بقاعدہ ایسے کیسز ہوتے ہیں کچھ ڈیزائرز کچھ لوگوں کے اندر ایسا ایک پرابلم ہوتی ہے کہ they want to kill someone سائیکوز ہو جاتے ہیں زوفیلیا کی طرف یہ جو فیلیاز ہیں بڑے بڑے ایکسٹریم بیہیوئرز جو ہیں سیکشویل بیہیوئرز ان کی طرف لے جاتی ہیں تو یہ چیزیں بھی شریعت نہیں ان سے یہ انہیلتی ریزائرز ہیں ان کو شریعت نے روکا ہے ہر حالت میں اور اس سے انسان کو بچنا ہے اس میں انسان کے پاس اختیار میں اب ایک بندہ وہ ہومو سیکشویل ہے فر ایگزامپل ہومو سیکشویل مراد یہ کہ اس کی ارجز ہیں کہ وہ ایک مرد کو دیکھ کے موٹیوئیٹ ہوتا ہے سیکشویلی تو ایسا بندہ اب اس کے لئے شریعت نے کہا یہ تمہارے لئے امتحاد ہے تمہارے پاس کوئی ونٹ آؤٹ کرنے کا طریقہ نہیں کہ تم کو کہ میں اس کو جائز میں شادی کر کے کر لیتا ہوں میں بھی کسی مرد سے شادی کر لیتا ہوں حلال شادی حلال وے سے نکال لیتا ہوں ایسی بات نہیں تو کچھ چیزوں کو شریعت نے ہر حالت میں روکا ہے اور اس میں انسان کی بقا اور خیر ہے اور اس کے پیچھے چلنا جو ہے وہ انزانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے آپ نے فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبِعَلْ لِمَا جِئْتُ بِهِ آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ تب تک مومن نہیں ہو سکتا سچا جب تک کہ وہ اس کی جو خواہشات ہیں وہ اس مطابق میں جو میں شریعت لے کے آیا ہوں اس کے مطابق اس میں اعتدال ہو افرات و تفریت نہ ہو ایکسٹریمز نہ ہو اور ان کو صحیح معنی میں جو ہے وہ یا صحیح جو ان کا جائز طریقہ ہے ان کو پورا کرنے میں اس کا خیال رکھا جائے اب تھوڑا سا بات کرتے ہیں جو ڈیزائرز ہیں اس کے بارے میں کس طریقے سے ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگین اس کو کس طریقے سے اعتدال پر رکھ سکتے ہیں ان کو کس طریقے سے کرب کر سکتے ہیں اس بارے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کا خیال ضرور ہے دو چیزیں ہیں اور میں آپ کو بتاؤں یہ میرا تجربہ بھی ہے اور جتنے میں نے کیسز لیے ہیں میرا تجربہ اور I have reached the conclusion کہ خواہشات کو کنٹرول کرنا چاہے سیکشل ڈیزائرز ہوں جو مرضی ڈیزائرز ہوں ان کو کنٹرول کرنے کا صرف تعلق آپ کے دماغ کے ساتھ ہے اور ایمان کے ساتھ ہے اور ابن قیم کہتے ہیں دو حاکم اللہ نے مقرر کی ہیں دو گارڈینز ہیں انسان کے اوپر پہلا گارڈین ہے انسان کا عقل انسان کا شعور انسان کی عقل اور دوسری چیز امام نے قیم فرماتے ہیں انسان کا دین اور ایمان یہ دو چیزوں کے علاوہ آپ کو ڈیزائر سے کوئی چیز نہیں رکھ سکتی میں یہ بتاؤں میں نے یہ بقاعدہ ہر مطب over the period of time number of cases سے میں گزرا ہوں یہی دو چیزیں ہیں جو آپ کو کسی طریقے سے ہیلپ کر سکتے ہیں ایک آپ نے اپنی عقل کو مضبوط کرنا ہے اپنے برین کو rewire کرنا ہے ایک قسم کا اپنی mental strength اور mental health کو improve کرنا ہے اور دوسری چیز آپ نے اپنے دین اور ایمان پہ کام کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ سمجھیں نہیں you can not do that you will be overwhelmed تو امام نقیم کہتے ہیں دو حاکم اللہ نے مقرر کی ہیں خواہشات کو اور انسان کے سامنے جب بھی کوئی خواہش آئے تو انسان ان دو چیزوں کے سامنے اس کو پیزنٹ کرے ان guardians کے سامنے اور ان کی روشنی کے اندر اس desire کے ساتھ اپنا معاملہ کرے یہ امام نقیم رحمہ اللہ تعالیٰ رہو فرماتے ہیں اب آتے ہیں میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جس کے ذریعے انسان اپنی desires کو کنٹرول میں را سکتا ہے امام نقیم رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں کا ایک رسالہ ہے غالباً وہ ان کی کسی کتاب کا ہی ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں اس میں سے ایکسٹریکٹ ہے اس کا نام ہے اسباب التخلص بن الحوا ایہوپ کے میں صحیح نام اس کا لے رہا ہوں کہ اپنی desires سے کس طریقے سے انسان وہ کیا چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی desires کو overcome کر سکتے ہیں یا ان کو کنٹرول میں لا سکتے ہیں تو اس کے لئے امام نقیم رحمہ اللہ انہوں کا یہ رسالہ ہے اس میں تقریباً if I'm not wrong غالباً پچاس کے قریب انہوں نے ویز بتائیں اور کچھ جو ہیں وہ آپس میں linked بھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو میری کوشش ہوگی کہ آج کے سیشن میں انشاءاللہ ان میں سے میں نے سیونٹین کا انتخاب کیا ہے کیونکہ کافی چیزیں انٹرلیٹڈ ہیں تو جو مجھے سمجھ آئی موٹی موٹی ہے وقت جتنا تقاضہ ہے اس کے مطابق باقی انشاءاللہ آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھیں بیسے تو اربی میں ہے تو آپ اس کو ضرور پڑھیں اور اس میں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا چھوٹا سا رسالہ فورٹی پیجز کا تو اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا پہلی چیز امام نقیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وہ یہ ہے بھی کرتا ہے بقیادہ ہمیں حدیث سنائی ہے بقیادہ صبح شام کے اذکار میں انسان کو چاہیے کہ وہ اس حدیث کو وہ اس دعا کو پڑھا کریں ٹھیک ہے وہ دعا کونس کی اللہم انی اعوذ بکا من الہمی والحزن واعوذ بکا من العجز والکسل ٹھیک ہے واعوذ بکا من الجبن والبخل واعوذ بکا من غلبت الدین و قفر رجال العجز جو ہے نا اور قسل عجز کیسے ہیں حوصلہ پستی کو اللہ میں تیری پنہ میں آتا ہوں کہ میرا حوصلہ کمزور ہو عظم میں تجھ سے مانگتا ہوں ٹھیک ہے نا اور دوسری چیز کیا ہے قسل قسل کہتے ہیں لیزینس کو جسمانی کمزوری کو تو جسمانی اکتاہت اور لیزینس اس سے بھی پناہ مانگی اور دوسری چیز حوصلے کی کمزوری اور یہ دو چیزیں ہیں جو ہم سب سے زیادہ فیس کرتے ہیں ہر بندے کا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں مجھ سے کنسسٹنس ہی نہیں آتی کیا وجہ ہے دو ہی چیزیں یا تو عظم نہیں ہے آپ کا آپ کی عظم میں کمی ہے ویل پاور میں کمی ہے یا دوسری چیز کیا ہے آپ لیزین آپ کا جسم جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا آپ کا دماغ تھک جاتا ہے آپ کو تھکاوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ دو چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں دوسری بات ہے اپنے عظم کریں یاد رکھئے گا عظم کو کانشیسلی ڈیولپ کیا جا سکتا ہے ہم میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں عظم گوڈ گفٹڈ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے تو ہم نے دعا مانگنی ہے اللہ ہمیں عظم تو دئی لیکن یاد رکھئے گا عظم واقعی انسان ڈیولپ بھی کر سکتا ہے اپنے آپ کو اپنے اگین یہ it's about rewiring your brain کس طرح کر سکتا ہے کانشیسلی شعور آپ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں واقعی پختہ ہو جائیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ہنڈر پرسنٹ نہیں سیمنٹی تو ایٹی پرسنٹ تک انسان اس کو اچیف کر لیتا ہے provided if you are truly sincere and you want to do it for example ایک بندہ سموکنگ کرتا ہے اور کئی مثالیں ایسی ہیں کہتا ہے مجھ سے سموکنگ نہیں چھوڑی جاتی لیکن we have numerous examples جس میں لوگوں نے وقاعدہ quit کیا ہے when they quit it they don't do it اور ہو جاتا ہے they overcome it اور کبھی ان سے اگر پہلے سوچیں کبھی آپ ان سے discussion کریں وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں مجھے نہیں لگتا میں نے کیسے چھوڑ دیا مجھ سے نہیں لگتا تھا میں چھوڑ سکتا ہوں یہ اسی طریقے سے pornography کی addiction ہوگی میں نے خود دیکھا لوگوں کو people want to quit they quit it لیکن باقی ہی کہیں عظم کریں کہ میں نے چھوڑنا I will do that اپنے آپ کو کہیں multiple times کہیں اور اگر آپ کی defeated mentality یا نا یار مجھے ہمارے بلکہ یہ بھی یہ بھی بعض experts کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کہنا نا کہ میں addict ہوں اصل میں addiction جو ہے نا word addict جو ہونا ہے پہلی بات تو یہ psychology میں word use ہوتا ہے یہ پوری اس میں detail ہے what actually addiction means ہمارے ہاں عام طور پہ ہر compulsive چیز کو یہ جس سے انسان تھوڑی بہت obsession ہو یہ پسند ہو انسان کی inclination ہم اس کو addiction کہہ دیتے ہیں ضرور نہیں وہ addiction ہو addiction کا level کافی باہر high ہوتا ہے جہاں پہ انسان جو ہے اس کے بغیر normal operate نہیں کر سکتا majority of the time ہم کہتے ہیں ہم digital media سے addict ہیں not necessarily مثلا میں بھی ہوں میں بہت use کرتا ہوں فون لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ میں addict ہوں میں عام دلہ نہیں ہوں مثال کے طور پہ کئی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جب میں کام میں ہوتا ہوں تو میں mobile use نہیں کرتا پورا پورا دن میرا mobile use ہوتا اور میں اس کے بغیر normal ایک دفعہ میں نے mobile گھر چھوڑ گیا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے mobile گھر چھوڑ دیتا ہوں میں پورا دن اس کے بغیر رہتا ہوں تو survive اور مجھے ایک ہوگا نا مجھے بہت زیادہ anxiety ہو میں پریشان ہوں نہیں ایسا نہیں ہوتا رحم دل تو اس کا مطلب ہے کہ میں addict نہیں ہوں تو اپنے آپ کو یہ بار بار کہنا ہے کہ میں addict ہوں مجھ سے نہیں چھوٹا جائے گا مجھ سے یہ نہیں ہوگا نہیں کیوں نہیں ہوگا اپنے آپ کو انسان force کرے اور آپ دیکھیں آپ اپنے آپ سے communication کرنا شروع کریں کہ میں کر سکتا ہوں and I'll do that and I quit it آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ 100% نہ سہی آپ آہستہ آہستہ 70-80 پہ پہنچ جائیں گے شروع میں شوق تک مشکل لگے گی دوبارہ کریں دوبارہ کریں کرتے کرتے ایک وقت آئے گا you will reach 100% انشاءاللہ اور آپ اسے overcome کر لیں تو عظم جو ہے وہ کیا جا سکتا اللہ سے مدد بھی مانگیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کہیں اور defeated mentality نہیں بقاعدہ ایک psychological research ہے ایک کتاب میں پیشن دنوں پڑھ رہا تھا کافی دیر پہلے میں نے پڑھی تو اس کے درمہ نے یہ کہا تھا اس نے کہا تھا کہ smokers جو ہے نا اس نے کہا دو mentalities ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں جیسے smoking کو quit کرنا نا دو groups تھے ان میں نے research کی انہوں نے مطلب مجھے exact کو یاد نہیں کیس study کیا تھی تو اس میں ایک کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ they use the word I'm going to quit smoking I'm a smoker but I quit I'm going to quit smoking اور ایک بندے سے کہا I don't smoke اگرچہ وہ smoke کرتے تھے تو انہوں نے کہا جنہوں نے اپنے آپ کو یہ کہا نا کہ I don't smoke یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اس persona سے اس personality سے اس characteristic سے دور کر دیا یہ detach کیا اپنے ذہن میں اگرچہ وہ یہ کام کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ they were able to overcome this problem for example اگر آپ کہتے ہیں کہ I'm not addicted to porn I'm not doing that I don't see it I don't watch it آپ اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیں آپ دیکھیں گا کہ you will actually overcome start to think کہ یہ چیز میں overcome کر رہا لیکن آپ کہیں گے کہ I watch porn I'm an addict لیکن I'm trying and making an effort آپ یقین کریں گے آپ کے لئے مشکل ہوگا so ایک defeated mentality جو ہے اس کو چیز کو سوچیں کہ آزم کرنا بہت ضروری again it's a very different detailed topic دوسری چیز جو ہے نا وہ ہمیں یہ بارل سمجھنا ہے اپنے آپ کو کہ اسی سے متعلق اور associated ہے وہ صبر صبر جو ہے patience اور یاد رکھی گا صبر ہمیشہ کچھ moments کے لئے ہوتا ہے صبر ہمیشہ کچھ moments ایک مشکل کچھ لمحات ہوتے ہیں جس میں صرف آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے صبر کا مطلب ہوتا ہے حبس النفس اپنے نفس کو control اور ہمیشہ یاد رکھی گا وہ time span جو ہوتا ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے وہ کچھ لمحات ہوتے ہیں آپ کو یہ نہیں کیونکہ دو تین گھنٹے صبر کرنا پڑتا ہے نا it's just few moments مثال کے طور پر آپ لیٹے ہوئے ہیں نیداری ازان ہو گئی فجر کی آپ کی آنکھ کھل گئی ہے اب for example اگر آپ اپنے آپ کو کہیں گے میں اٹھتا ہوں اٹھتا ہوں کرتے کرتے کیا ہوگا سو جائیں گے نواز نکل جائے گی لیکن you have like five seconds اور باقیت اس پر researches موجود ہیں اگر اس five seconds کے اندر آپ decision کر کے اٹھ جاتے ہیں all you need to do is just take that decision مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک کام نہیں ہو رہا تھا بڑا میں تنگ ہوا ہوا تھا وہ جس مندر سے کام کروانا تھا کوئی property کا مسئلہ property کا مسئلہ آپ پتہ بڑے ہوتے ہیں i was kind of procrastinate کر رہا تھا اس کو میں put off کر رہا تھا اپنے دماغ سے اب میں جا رہا تھا اب میں نے ایک دن اپنا بڑا بڑا میں نے بنایا کہ آج میں نے وہ ضرور property dealer کے پاس جانا اس سے میں نے بات کرنی معاملات کوئی resolve کرنے میرے ذہن میں کام بھی تھے میں نے کہا نہیں اس کو انہی میں کر سکتا میں اپنے office سے باہر نکلا گاڑی باہر نکالی گاڑی نکالی تو left side میں میرا گھر تھا جہاں میں میرے جانے کو دل چار تھا اور right side میں جاتا تو office تھا تو میں نے کہا بجائے اس پر میں نے focus کرنے کہ میں نے اس سے جا کے میں نے سارے کام کر لی صرف right i had few seconds just to take that اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا تھا رسول نے یہ دیکھیں کہ حکمتیں ہیں آپ نے فرمایا جو پہلا moment ہوتا ہے جس میں آپ کو صدمہ پہنچتا ہے یا آپ کے اوپر ایک challenge آتا ہے اس وقت اگر آپ overcome کر لیتے ہیں وہ time گزار لیتے ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ ہم لنگر کرتے don't pina ابن قیم کہتے ہیں you need to اور یہ آپ یقین کریں کہ اپنے آپ کو انسان accustomed کر دینا ان چیزوں سے تو you come to the conclusion جس میں آپ پونڈ addictions اور ساری انسان overcome کر لیتے ہیں اسی طریقے سے لڑکی کے ساتھ تعلق ہے انسان depressed ہو رہا اسے پتا ہے کہ غلط کام ہے لڑکی بھی جو گندگی پڑا ہے اس کے ساتھ all you need is few seconds and few muscles to move just block her اور انسان پھر اس کے لئے کئی سال کوشش کرتا رہتا ہے کئی مہینے کوشش کرتا planning and you don't need that much planning اس کے لئے آپ کو اتنا زر سوچنے آ کسی سے فتوہ لینے کی کسی سے guidance لینے رہا یار غلطی ہوگئی ساری میں تو اور اس کو بھی بتا چل جائے کہ یہ چلے momentarily مجھے پتا یہ آکے آجے گا نہیں کول ٹرکی کر کے اس کو block کریں delete کریں block کریں number delete کریں ختم سارے اپنی boats bun کریں انشاءاللہ you'll be fine اتنا ہی ہوتا مشکل مجھے یاد ہے کہ میں نے there was a time that i was addicted to again i'm using the word addiction but i was addicted to watching seasons seasons دیکھ رہے کہ مجھے بڑا شوق چڑھ گیا میری امی ابو یہاں پہ نہیں تھے میں اکیلا یہاں پہ رہتا تھا نانا نانی کے پاس اور again پڑھنا تھا پڑھانے کے بعد پڑھنے کے بن جاتا تو میں کیا کہتا اپنے گھر کے اندر لاب ٹاپ کے اوپر انٹرنیٹ فریم ایویلیبل تھا لاب ٹاپ کے اوپر کیا کیا کہ seasons ڈاؤنلوڈنگ پہ لگائے تو ہمارے میں torrent چلتے تھے اب پتہ نہیں چلتے نہیں شاید اب تو کوئی نہیں دیکھتا تو torrent torrent میں نے لگائی دیا تھا مجھے حساس ہوتا تھا کہ یہ اسے overcome کرنا ہے کیونکہ بارال انسان پر وقت زیاد اور قبات موجود ہیں تو مجھے یاد ہے کہ ایک ایک فیوریٹ سیزن جو میں دیکھ رہا تھا میں امام نہیں لوں گا کیونکہ آپ میں سے کئی لوگ گے سیر میرا بھی فیوریٹ تھا تو سیزن میں نے کیا کیا کہ آخری اپیسوڈ سیزن فینیلی رہ گی تو میں نے اپنے دوست ایک بھائی اسے میں نے کہا میں اس سے بھائی نکلنا چاہتا ہوں تو اس نے کہا واقعی تو نکلنا چاہتا ہے آگی ازم والی بات آگی کہتا واقعی نکلنا چاہتا میں نے کہتا نہیں تو نہیں سیریز تو نہیں نکل رہا میں نے کہا میں واقعی نکلنا چاہتا میں نے کہا میں نے دیڑ سیریز اس نے کہا میرا ہاتھ پکڑ میں نے ہاتھ پکڑا کہتا مجھ سے وعدہ کر میں نے کہا اور وعدہ اس نے کیا کیا اس نے کے تیرا آخری اپیسوڈ رہتی ہے میں نے کہا تو نے یہ دیکھنی اور اس نے کہا تو نے کوئٹ کر رہا بھی میں نے کہا مجھے آخری دیکھنے تھے اس کے بعد کوئٹ کرو گا لٹری میں نے اسے ہی کہا مجھے آخری دیکھنے اس نے کہا اگر تو واقعی سیریز ہے تو آخری اپیسوڈ تو نے نہیں دیکھنی تو آپ یقین کریں سبحان اللہ اور یقین کریں اس نے اسے وعدہ لیا اس وقت اس نے مجھے نہیں چھوڑا اور میں ایک سیزن فنالی امیجن کریں جس آپ کا آخری آپ کا ہوتا ہے جس میں انسان کہتا اس نے وہ والا جو ہے مجھ سے نہیں کروا اور میں نے آج تک نہیں دیکھا آئی کوئٹ کر ایسا عظم جو باقی عظم ہے تو ہو جاتا اور دوسری بات یہی ہے صبر کو کچھ مومنٹس ہوتے ہیں میں نے وعدہ کیا رب میں وعدہ کر چکا تین روزے رکھنے پڑھیں گے مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑھے گا مشکل کام ہے تو یہ دوسری چیز ہے تیسری چیز یہ ہے ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ لذت اور علم کا معازنہ لذت اور علم جو ہے یعنی جو آپ کو اس سے پلیجر ملنے ظاہر ہے انسان ڈیزائر کو کیوں پیچھے بھاگتا ہے پلیجر کے لیے مزہ آتا ہے لذت ملتی ہے لیکن اس کے بعد ایک گلٹ بھی ہوتی ہے تکلیف بھی ہوتی ہے انسان کیونکہ ظاہر ہے ہمارے اندر فطرت ہے مسلمان ٹھیک ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ ذرا کمپیریزن گروز کا کہ وہ جو لذت تمہیں ملنی ہے کتنے منٹس کے لیے ہو سکتا ہے پان سے چھے منٹ کے لیے اور پرنوگریفی جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی بتا ہے کتنے ایڈکشن ہوتی کتنی دیر کام ابھی حسن ایڈی ٹھیک ہے it's just like a matter of few minutes لیکن اس کی regret سبحان اللہ اتنی زیادہ ہوتی ہے زنا کو بھی دیکھ لیں کتنی دیر کی انسان کی لذت ہے لیکن اس کے guilt ہمیشہ ہمیشہ کے لئے on the contrary جو صبر ہے اس کی آپ دیکھیں اس میں بھی آپ کچھ دیر کے لئے اپنے آپ کو برداش کرنا ہے وہاں پہ pleasure کرنا ہے یہاں پہ pleasure چھوڑنا ہے اتنا ٹائم ہی ہے لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اتمنان اور سکون ہے تو یہ بات یاد رکھی ہمیشہ انہ قیم کہتے ہیں لٹری میرے پاس ایک بھائی آئے اور he started crying because of that he was literally crying with tears کہ میں بادا کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں پھر دوبارہ پھر I get him back into the point and stuff like that تو میں نے کہ اب imagine کہ وہ بندہ وہ اپنے آپ یہ کہے again multiple reasons ایک صرف چیز نہیں تھی it works کہ آپ کو کونسی چیز زیادہ ویس ہو سکتا ہے آپ کو سارے ویس beneficial لگیں ہو سکتا آپ کو ایک دو ویس beneficial something that can be relevant to you تو اگر وہ یہ سوچے کہ اس کے بعد جو مجھے guilt اور تکلیف ہوتی ہے جس میں بقیدہ رات کو کہتا ہے مجھے رات کو نیند نہیں آتی اتنی تکلیف ہوتی انسان کی desire کے ساتھ نہیں دیکھیں ایک کھانے کی desire ہے اور ایک انسان کی جسمانی desire ہے sexual desire کھانے کی desire اور مال کی desire جب یہ اس طرح کی desires بڑھتی ہیں تو یہ کیا بن جاتی ہے حرس بن جاتی ہے اور اسی طرح سے sexual desire جب بہت زیادہ extreme ہو جائے out of control تو یہ کیا بن جاتی حرس کھانے کے بعد جو اتنی guilt ہے اور بعد میں جو میری اس کے بعد طبیعت خراب ہوگی جسم پہ بو جائے گا اور بعد میں وہ پیٹ خراب اور پھر وہ عجیب سب یعنی وہ پورا ایک آپ کو پتہ ہے process کیا ہوتا ہے تو اس کے بعد میں اس سے بچنے سے بہتر ہے آگے ابن خیم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر اللہ معاف کرے میرا کسی عورت لڑکی کے ساتھ تعلق ہے تو اگر میرا کسی فیمیل کے ساتھ تعلق ہے تو اللہ معاف کرے اس تعلق کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ایک تو روحانی نقصانات ہیں ریلیجیس نقصانات دوسرے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ٹھیک ہو سکتا پکڑا جاؤں گھر میں اممہ جی پکڑ کے پھر پینٹی لگا ہے بدنام ہو معاشرے میں ملٹیپل نقصانات ہو سکتے نا تو بندہ اس طرح کی چیزیں سوچتا ہے یہ چیزیں بچاتی ہیں انسان کو انسان کو واقعی ان چیزوں سے بچتا ہے انسان ہم لوگ سمجھتے اس سے نہیں آپ سوچیں اس بارے میں آپ سوچیں کیا نقصانات امیجن کریں اپنے آپ کو اپنے آپ کو ذرا ایک ثرڈ پرسن کے پرسپیکٹیف پہ لے کے ہیں سیکنڈ پرسن کے پرسپیکٹیف پہ لے کے ہیں اور اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں اپنے آپ سے اور اپنی پرسنالیٹی سامنے کھڑے ہو کے درد دیکھیں کہ میں یہ یہ کام کرتا ہوں دیکھیں ابھی میں ہوں نا یا آپ ہیں مجھے تو نہیں بتا آپ کیا کیا کرتے ہیں حقیقت میں ہے ذرا اپنے آپ کو سوچیں کہ یہ بندہ اگر ایسا ہو تو میرے نزدیک وہ بندہ کیسا ہوگا کسی بندے نے ایک بڑی خوبصورت بات کی اس نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کیا آپ واقعی چاہیں گے کہ آپ کا بیٹا آپ کی طرح کا ہو جائے کیا آپ کبھی چاہیں گے کہ آپ کا بیٹا آپ کی طرح کا ہو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں میں ایسا لڑکا ہوں یہ میں ایسا بندہ میرا ایسا کردار اور گفتار ہے کہ میں چاہوں گا میرا بیٹا میری جیسا ہو جائے تو اس کا مطلب آپ بہت بڑے آدمی ہیں بہت بڑے ولی ہیں اللہ کے یقین کریں you're not a normal person لیکن اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بیٹا آپ کے جیسا بنے تو then you need to think about it کہ میری کہاں کہاں بے کمی ہے یہ بہت بڑا ایک ٹیسٹ ہے اگر سوچیں اپنے آپ کو اگر اپنے آپ کو سوچیں کہ یار اگر میں مجھے کسی بندے کے بارے میں یہ پتا چل جائے اگر میں کسی اور کو ایسا دیکھنے تو میرے ستیا ہوگا تو اپنے مقام اور مقام میں اتنا چھوٹا آدم میری حقیقت کیا تو انسان کو واقعی شنگ کیونکہ دیکھیں اس کا تعلق کیا ہوتا ہے کہ انسان ہر بندہ اپنے آپ کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے ایک self respect تھر بندے کی ہوتی ہے دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں نا اے نام نہ لیں ٹھیک ہے نا ایسی بات نہ کہیں کوئی ہمیں غصہ غلط بات سختی سے بات کرے میں تکلیف کیوں ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو we have respect for ourselves everyone has تو ایمیجن کریں کہ جب یہ کام کرنے سے آپ ایمیجن کریں کہ اپنے آپ کو porn addict کے طور پر در دیکھیں یا ایسے بندے کو جو لڑکیوں کے ساتھ زنا کرتا ہے جو لڑکیوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے جس کا کردار نہیں ہے گندہ گردار ہے اس کا اب ذرا اپنے آپ کو کہیں کہ میں ایسا بندہ totally different personalities تو انسان کو یہ بڑا فرق پڑتا ہے اپنے آپ کو ذرا سوچیں اپنے personality کے بارے میں سوچیں کہ how do you want to look do you want to find yourself اسی طریقے سے ایک اور چیز ابنے قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پاک دامنی کی مٹھاس کو فیل کریں جس طرح یہ opposite ہے کہ آپ negative چیز کو اپنے بارے میں دیکھیں اپنے بارے سوچیں انسان کہے کہ نہیں یار I would never do that میں کبھی اپنے آپ کو point it اللہ معاف کرے کبھی سوچیں جیسے مثال کے طور پر جیسے کوئی بندہ drug addict ہے اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر میں ایسا ہوتا اللہ کہتا ہے اللہ معاف کرے اس طریقے سے آپ کہیں کہ میں زانی ہوں اللہ معاف کرے اب opposite سوچیں امیجن کریں کہ آپ بہت نیک ہیں آپ کا کردار صاف ہے آپ کی آپ کے زبان سے اور آپ کی آنکھوں سے آپ کے ہاتھوں سے کسی دوسرے کی عزت محفوظ ہے امیجن کریں ایسی personality کو آپ کہیں یار کیا personality you would want to be like that right سب نے کہیں کہتا ہے پاک دامنی کی مٹھاس کو فیل کریں یہ بڑی personalized اور experiential چیزیں ہیں اگر ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو شاید آپ میں سے بھائیوں کو سمجھ نہ آ رہی ہو try to be like that everyone wants to be like this person ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ایسا ہوں کہ میری isolation محفوظ ہو میں بڑا نیک ہوں we all feel like this right we want to be like that جس کے لئے ہم کوشش کرتے ہیں struggle کرتے ہیں تو اس مٹھاس کو آپ feel کریں اور یہ خاص طور پر کہ جس کے بارے میں آپ کو خیالات آ رہے ہیں اس کی برائی کے بارے میں سوچیں ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ کسی سے بہت زیادہ sexually obsessed ہیں کسی لڑکی کے لئے تو ایک طریقہ جو بڑا practical اور غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا call ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ جس لڑکی کے بارے میں آپ کو desire آ رہی ہے کہ آپ نے اس سے جسمانی تعلق کرنا یا کوئی قائم رکھنا ہے تو اس کے لئے کریں یہ کہ آپ اس کی برائی کے بارے میں سوچیں بری چیزوں کے بارے میں سوچیں اس کی بدبو کے بارے میں سوچیں یہ سوچیں کہ وہ باتھروم میں جا کے کیسے کیا کرتی ہوگی لٹری when you would start thinking you would start disgusting that thing اور you would have feel like right these are the ways that you can actually یہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تو کبھی اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں اچھی چیزیں سوچتے ہیں خوبصورتی سوچتے ہیں اب آپ نکلنا نہیں جا رہے ہیں اب اسے الٹا سوچیں اس لڑکی کے بارے میں آپ کو کوئی لڑکی بہت اٹراک کر رہی اور آپ بس پاغل ہو رہے ہیں اس کے پیچھے again ہم آپ نے ہمیشہ نہیں سوچنا شروع کر دیں یہ جب مسئلہ ہو جب آپ فتنے کا شکار رہے ہو اسی طریقے سے خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ کیا کریں مردوں کی این چیزوں کے بارے میں سوچیں تو اللہ ماف کرے جب اس طرح کی بندی چیزیں سوچتا ہے تو بہت زیادہ آگے چلتے ہیں اگلی چیز جو خاص طور پر ابن قیم فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے اس کی چالوں کو سمجھنا اور یہ اپنے آپ کو شعور دلانا کہ شیطان کے ساتھ اس کی ایک جنگ ہے روزانہ شیطان جو ہے وہ آپ کے ساتھ لڑے گا اور اس کے چور دروازوں کے بارے میں جانے لیکن یاد رکھیے کہ شیطان کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا آکر کے زنا کرو شیطان کبھی نہیں کہے گا آپ کو کہ دعا میں اس پروپوزل کے ساتھ جاؤں گا تو یہ کبھی اس کو قبول نہیں کرے گا وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے جانی نواز پڑھنی ہے تُنہے پڑھنی ہے نواز لیکن تھوڑی دیر بعد یہ چال ہے اس کی یہ چال نہیں ہے اس کی کہ نواز نہیں پڑھنی یہ تو چال ہی نہیں ہوئی یہ واقعی چال نہیں ہے چال ہوتی ہے something جس کے اندر وہ آپ کو trap کر سکے اسی طریقے سے وہ کبھی بھی آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ نے اس لڑکی سے بات اس لیے کرنی ہے کہ آپ نے زنا کرنا کبھی نہیں کہے گا آپ کو جانی ہیلپ کرنی ہے ٹھیک ہے اسائنمنٹ کرنی ہے خدمت خلق کا دسمہ لیکن ہو اپنے اندر کیا یہ حال ہے خدمت خلق کرنی ہے اکیلی پچھا دل دل ٹوٹا ہوا اس کا دل جوئنڈ ہے ٹھیک ہے وہ آپ سے یہ کام کر رہا ہے گا یاد رکھی گا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَات شیطان ہمیشہ step by step شیطان is most patient شیطان جتنا patient اور صبر والا ہے اتنا ہم نہیں اللہ معاف کرے آپ امیجن نہیں کر سکتے شیطان کتنا صبر والا ہے اور اور ہیس experienced to the extent that you can not imagine حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک getting more and more experience every day with every case he knows کہ اس نے کیا کرنا ہے وہ آج کل ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں بڑے مشہور ہیں تو میں آج کل وہ AI artificial intelligence اور یہ data scientist والوں گی میں دیکھ رہا تھا کچھ چیزیں پرشن دن تو میں نے کیا دیکھا وہ بڑی prediction کہ ہم آپ کے ہم یہ پھر predict کر لیں گے ہم یہ بھی predict کریں گے کہ آپ کے shows میں کیا ہوگا کتنے views آئیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا اب ظاہر ہے predictions کس لیے جی past کو دیکھ کے repeated behaviors کو دیکھ کے بہت کچھ ہے اور کئی چیزیں واقعی ایسے ہو رہا کیونکہ انسان ظاہر ہے ایک repeated behavior زیادہ intelligence ہے اس کے پاس اس کو پتہ ہے کہ میں نے اتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے پر یہ ہرباہ استعمال کیا وہ نہیں بچ سکے تو یہ کیسے بچ جائے گا تو شیطان کو آپ حلکہ نہ لیں شیطان کے ساتھ جنگ کریں آپ اس factor کو ذرا ذہن میں رکھیں اور انہیں قیم کہتے ہیں ان کے چور دروازوں کے بارے میں پڑھیں سیکھیں علم حاصل کریں جانیں آپ یقین کریں آپ ہل جائیں گے جیسے کہ وہ برسیسہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوئے واقعہ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض وقت انسان سے شیطان 99 نیکیاں کرواتا ہے تاکہ وہ اسے ایک گناہ کروا سکیں یہ بہت بڑی چیز ہے یار imagine شیطان is not easy اور خاص طور پر sexual desires تو شیطان کے this is his master master اس میں master ہے وہ فہاشی کے جو کام ہے یہ شیطان کی سب سے strong point ہے اور ہمارا سب سے weak point ہے اسی طرحے سے ایک اور چیز خاص طور پر ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس طرح کا رویہ اگر کافی چیزیں associated ہیں کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو خیال رکھے ظاہر ہے یہ انسان کا مقام اپنے سوچے انسان سوچے کہ مجھے فرشتوں نے سجدہ کیا میں مسجود ملائکہ ہوں فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا میرا اتنا مقام ہے اور میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں یہ ہے میں اس طرح کی گندے کام کر رہا ہوں میں اس طرح کی برائیوں میں پڑھا ہوں اور پھر جیسے کہ یہ حیوانات کی مشابہت ہے اس میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ کا مثل کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ان کی مثال ایسی جیسے کتے کی مثال ہے اللہ معاف کرے اور خاص طور پر یہ ڈیزائرز کو فلفل کرنا اور اس کے بارے میں جو انسان کی شہوت ہوتی ہے یقیناً یہ ایک قسم کی بلکل اینیمیلیسٹک بیہیوئر ہے خاص طور پر جب اس میں ایکسٹریمز آ جاتی ہیں جب انکنٹرولڈ انسان اپنی ڈیزائرز کو پورا کرتا ہے پھر ہی وہ اینیمیلیسٹک بیہیوئر میں آ جاتا ہے اور پھر جانوروں کے ساتھ اس کی مشابہت ہوتی ہے اللہ معاف کرے اور وہ بلے کام کرتا ہے جو جانور بھی بعض اوقات نہیں کرتے اس گندگیم تک انسان پہنچ جاتا ہے آپ اللہ معاف کریں کبھی فیٹش ویرہ دیکھیں ان کے ماں دیکھئے گا دیکھیں مطلب یہ کہ اس کے بارے میں درہ جانے تو آپ کو بتا چلے گا کیسے فیٹش بیہیوئر ہوتے ہیں اور انسان کیا کیا کام کرتا ہے اللہ معاف کریں ایک مجھے یاد ہے میں بہت پہلے مجھے اللہ طرح نے بڑی اس طرح کی پونڈ ویرہ کی چیزوں سے اللہ نے بچایا اور اس کے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے تھی کہ یہ اللہ کا احسان ہے یقین کرے انسان کی کوئی نہیں مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک زمانے میں یہ یوٹیوب پہ ایک سیریز آئی تھی اللہ معاف کریں میں نے وہ دیکھی تھی اگر سے وہ چونکہ گورو نے منائی ہوئی تھی تو اس کے اندر انہیں کافی چیزیں اوپن اور اس میں وہ اللہ معاف کریں پارویٹ پارٹس بھی دکھاتے ہیں سارا کچھ وہ نورمیل لیکن نا وہ اس وقت مجھے احساس ہوا یہ کتنی ڈسکسٹنگ دنیا ہے اور یہ کتنی ڈسکسٹنگ چیز ہے اور آج تک مجھے اس کی ڈسکسٹ جو ہے نا I literally feel about it اور مجھے نا جس طرح انسان کو یہ سٹول ہوتا ہے نا فیسز سبحان اللہ جس طرح کی ویسی ڈسکسٹنگ فیل ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ کے ایسے خیالات ہوئے یہ اتنی گندی چیز ہے اور ہم اس کو پتہ نہیں اتنے پاکیزہ رشتہ جو نیا بیوی کا ہوتا ہے آپس میں جو جسمانی تعلق ہوئے ہیں بنا پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے اور بڑے اس کے عظیم مقاصد ہیں قرآن مجید نے اس کو سکون کا اللہ نے کہا یہ نکاح کی ایک بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے ہم نے پچھل دفعہ ایک سیشن میں بات کی تھی کہ نکاح کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے یہ جو پونڈ اور اس طرح کی گندگی ہے یہ اتنی گندی چیز ہے پھر اس میں ایکسپلائٹیشن اس میں پھر اللہ معاف کرے عورتوں کی جو ایک حقارت اور اس طریقے سے عجیب عجیب تو انسان کبھی غور کرے کہ یہ کتنا گندگی ہے اور انسان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے تو انسانی چیزوں سے خودی دور ہو جاتا ہے اسی طریقے سے ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جہنم کے بارے میں خیال رکھے آگ کے بارے میں سبحان اللہ یہ جو بندہ جہنم جسپندے کو ڈرا دے نا وہ بہت بڑا حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے حدیث ہے آپ کو بتا ہے کہ اللہ کے رسول کو دو دفعہ میراج کروائی گی ایک میراج اللہ کے رسول کو جسمانی طور پر ہوئی اور ایک میراج خواب کی صورت میں ہوئی تھی دونوں ہوئی تھی خواب کی صورت میں ایک دفعہ فرشتے لے کے گئے آپ کو اٹھایا اور لے گئے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے جہنم اور جنت کی سیر کروائی گئی تو جہنم کی وہ پورا لمبی حدیث ہے بخاری کی صحیح بخاری کی حدیث ہے تو کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آیا ایک تندور کے پاس سے گزرا جہنم کے اندر تندور ہیں اماجن کریں جہنم کے اندر تندور اور کہتے ہیں اس تندور کے اندر میں نے دیکھا تو مجھے بہت سی چیخ و پکار کی آواز آئی تو میں اس سے قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا وہاں پہ مرد اور عورت ننگے مرد اور عورت اپس میں موجود تھے اور آگ ان کو نیچے سے کھا رہی تھی نیچے سے تندور ہوتا ہے نا آپ اماجن کریں کہ تندور ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو ڈال دیں کھڑا کر دیں بڑے سے تندور میں اور نیچے سے آگ جلا دیں اور وہ چیخ رہے تھے تو سے اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے منہ اولا یہ کون ہیں تو بعد میں آپ نے پہلے کہا آگے چلیں وہ فرشتے جو جبریل کہہ تھے وہ فرشتوں سے پوچھا تو جبریل نے کہا آپ آگے چلیں تو بعد میں بتایا کہ بیسیکلی یہ زانی لوگ زانی مرد اور عورت میں آپ کو ایک بار بتاؤں کہ زنا اتنی بڑی خاص طور پر اتنا بڑا گناہ ہے کہ غالباً پتہ نہیں کسی صلف میں سے کسی کا کال ہے کہ اگر ایک بندے نے چالیس سال تک اللہ کی عبادت کی ہونا دن رات اللہ کی عبادت کی ہو اس نے راتوں کو عبادت اور صبح اس میں روزے رکھی ہو وہ اگر ایک زنا کر دیتے ہیں تو ایسے یہ جیسے اس نے وہ چالیس سال کی عبادت ختم کر دی میں آپ کو اس کا کال ڈھونکے بتا دوں گا یہ کسی کال ہے کسی صلف میں سے اتنا یہ گندہ گناہ ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی امیجن کریں کہ اس کی گریوٹی کیا اس گناہ کی سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوئے سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا وہ جو خاتون تھی عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے کیا کہا تھا پہلے اس نے کہا کہ تم اس حد یہ گناہ کرو پہلا تو واقعہ نا ہمیں تو یہاں تک پتا ہے کہ ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے بچا لیا بچانے کے بعد ہوا یہ کہ وہ بابنہ وہاں تک ختم نہیں ہو گیا تھا اس خاتون نے ملٹیپل اٹمپس کی تھی اور ہوا یہ تھا کہ اگر آپ سورہ یوسف کی اگلی اگلی رکوع پڑھیں تو اس کا دیٹیل موجود ہے کہ وہ جو خواتین تھی جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھ کٹے تھے تو اس خاتون نے پہلے کیا کہا تھا اس کو انہوں نے کہا تھا کہ کہ یہ ہے وہ بندہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی کہ میں اس کے محبت اور اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہوں تو میرا مزاق اڑھاتی تھی کہ یہ غلام کیوں پر فدا ہوئی پڑی ہے وَلَقَدْ رَاوَتْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ میں نے اس کو برغلایا تھا اب دیکھو کس لیول کا بندہ اس کے لیے تو جتنا مرضی ذریل ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں یعنی وہ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرَ انہَذَا إِلَّا مَلَقْ یعنی حضرت یوسف کی پرسنالیٹی کو دیکھے اس نے کہا کہ اس کے لیے اگرچہ یہ غلام ہے لیکن اس کا جو پرسنالیٹی اور اس کا کیریکٹر اتنا یہ عظیم آدمی ہے کہ اس کے لیے تو مجھے نیچے ہونے میں کوئی حرج نہیں تو میں بھی نہیں آگے کیا کہا انہوں نے کہا کہ وَلَقَدْ رَاوَتْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَا إِلَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّهُ وَلَيَكُونَ مِّنَ الصَّابِنِ انہوں نے کہا کہ اس کو میں جیل میں پھلی اور حضرت یوسف کو پتا تھا اور وہ خواتین بھی ساتھ مل گئی وہ خواتین نے بھی مل کے چال کی کیونکہ آگے قرآن مجید میں اینڈ پہ آتا ہے اس میں اشارہ ملتا ہے کہ حضرت یوسف نے کہا تھا کہ انہوں نے جو عورتوں نے میرے ساتھ چال چلی تھی یہ عورتیں ساری شامل تھی یہ ایک عورت نہیں تھی اماجن کریں اور حضرت یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے کیا کہا حضرت یوسف نے کہا اللہ تلہ سے دعا مانگی قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَ اس زمانے میں آپ کو کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام علماء کہتے ہیں کئی سالوں تک کئی سالوں تک اس قید خانے کے اندر موجود تھے اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ جیل کی زندگی کتنی گندی زندگی ہوتی کتنی تکلیف دے زندگی ہوتی سائیکلوجیکل ٹورچر ہوتا ہے کتنا زیادہ اتنی تکلیف کو امیجن کریں اور حضرت یوسف نے کہا کہ اللہ جس کی طرف یہ بلا رہی ہے جیل کی تکلیفیں اور کئی سالوں کی جیل کی تکلیفیں وہ اس کے سامنے چھوٹی ہیں گناہ اتنا بڑا ہے امیجن کریں کہ وہ گناہ کتنا بڑا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غیرت آتی ہے جب ایک بندہ اس کا بندہ اس کی بندی کے ساتھ زنا کرتا ہے سب سے زیادہ اگر اللہ کو غیرت آتی ہے تو اس بات پہ آتی ہے امیجن کریں کہ اللہ کو اتنی غیرت آتی ہے اس وقت انسان اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت میں آ رہے ہوتے ہیں اپنے بندے کو جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ اس کا بندہ اس کی بندی کے ساتھ زنا کر اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ مرد اور عورت زنا کر رہتے ہیں ایمان ان کی جسم سے نکل جاتا ہے ایمان ان کے دل سے نکل جاتا ہے زنا کے وقت ایک بندہ مومن مومن نہیں ہوتا مرد اور عورت یہ چھوٹی نہیں ہے اب درہ ان حقائق کو پڑھیں آپ ان کے بارے میں تو انسان کی روح کام جاتی ہے یقین کریں پھر انسان سوچے کہ یار کیا is it worth it خاص طور پر جب میرے پاس حلال طریقے موجود ہیں is it really worth it سبحان اللہ اس کے علاوہ ایک اور چیز خاص طور پر ابن قیم فرماتے ہیں دو تین بات کرتے ہیں بات ختم کرتا ہوں بات لمبی ہوگی ابن قیم کہتے ہیں جب انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے تو انسان جتنی زیادہ اپنی خواہشات کا انکار کرتا ہے اتنی زیادہ انسان کی نفس کو اور انسان کے اندر عظم اور قوت پیدا ہوتی ہے the more you actually deny your desires or control them the more strong you become the stronger you become in fact جتنا آپ اپنی desires کو کنٹرول کرتے ہیں جتنا ان کا انکار کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ انسان وہ کیا ملتا ہے طاقت ملتی ہے مثال کے طور پر آپ اس طرح کے ایک کام کو deny کریں گے ایک دفعہ اپنی آپ نے if you are addicted to آپ کسی برائی میں پڑھنا چاہتے ہیں کسی لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق آپ اس کو ایک دفعہ روکتے ہیں نہ کرتے ہیں اگلی دفعہ نہ کرنا آسان ہوتا ہے اس سے اگلی اور آسان ہوتا ہے آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے you become so strong کہ آپ کے لئے پھر کرنا overcome کرنا easy ہو جاتا ہے حالانکہ ہمارے ہاں الٹ سمجھ جاتا ہے ہم کہتے ہیں یار ہم اپنی desires کو نہ کریں گے تو کیا ہوگا وہ بڑھ جائیں گے اور ہم control نہیں کر پڑیں گے ایسی بات نہیں ہے ہمارا فلسفہ یہ دین کا کہ desires کو جتنا زیادہ control کیا جاتا ہے اتنا زیادہ انسان کو strength ملتی ہے ایمانی strength اور اتنی زیادہ انسان کے لئے آسان ہو جاتا ہے یہ ہمارا فلسفہ ہے ابن قیم نے فرمایا جبکہ عام طور پہ اس کے الٹ سمجھا جاتا ہے اور یاد رکھیے گا ابن قیم کہتے ہیں یہ بھی اس بات کا شعور انسان رکھے کہ خواہشات جو ہیں desires پورا کرنے سے کم نہیں ہوتی انسان کہتا ہے یار اچھا میں اتنا زیادہ مر رہا ہوں میں ایک دفعہ کر لیتا ہوں اس کے بعد نہیں کروں گا at least میرے پتا چل جائے گا میری پیاس بجھ جائے گی آپ کی سوچ ہے خواہشات پوری کرنے سے پیاس بجھتی نہیں بڑھتی ہے یہ ابن قیم نے فرمایا imagine کرنے درہ یعنی if you think کہ آپ میں درہ بس ایک یہ پوائنٹ کا کلپ دیکھ لیتا ہوں تاکہ میری وہ وہ پوری ہو جائے میں دوبارہ نہیں دیکھوں گا ابن قیم کہتے ہیں the more you do it the more likely it will become desires کو پورا کم تو if you are engaged if you are engaged with one girl اور آپ اس کے ساتھ برائی کر رہے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ میرا یہ نہیں you will go more اور آپ کو باتا ہے کہ یہ تینڈنسی is actually psychologically proven pornography کے اندر بہت بڑا مسئلہ boredom کا ہے پہتا ہے نا آپ کو اس فینومنہ کا انشاءاللہ کبھی موقع ہوئا تو اس پر بیاد کریں گے pornography کے اندر سب سے بڑا مسئلہ boredom کا ہوتا ہے کہ اگر انسان consistently point دیکھتا رہے تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان bored ہو جاتا ہے پھر he wants to try something new پھر اللہ ماف کرے پھر کیا ہوتا ہے پھر perversion کے level start ہوتا ہے and this is psychological study ہے اور کئی لوگ اس تک پہنچ جاتے ہیں اگر آپ نہیں اگر آپ میں سے کوئی involved ہے اس چیز میں اور وہ نہیں پہنچا تو ابھی روک لیں the more you become the desire بڑھتی رہتی ہے اور وہ perversion کی طرف آتی ہے اور آخری چیز جو اس میں سے میں نے کی وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ پھر توفیق کے دروازے بند کر دیتے ہیں بعض وقت اگر انسان خواہشات کے پیچھ بھاگ رہا شروع کر دیتا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق کے اچھائی کے توفیق نہیں نیکی کی توفیق اللہ بند کر دیتے ہیں اور محرومی کے دروازے انسان کے لئے کھل جاتے ہیں یاد رکھیے گا کہ برائی جو ہے نیکی کو جو بندہ برائیوں میں پڑھتا ہے نماز فہاشی سے اور برائی سے روکتی ہے اور فہاشی اور برائی کس سے روکتی ہے نماز سے ایک بندہ یہ ہوئی نہیں سکتا اللہ معاف کرے ایسے زنا کے کام میں ملوث ہے زنا کاری اور اس طرح کام میں اور پکا نمازی ہے صحیح نمازی ہوئی نہیں سکتا قرآن نہیں مانتا ہے اس کو یا تو اس کی نماز پھر وہ نماز نہیں ہے پھر وہ صرف اوپر کی بس کچھ ایکسرسائز ہے جو کر رہا جو صحیح معنوں میں نماز وہ پڑھی نہیں سکتا قرآن کہتا ہے اور جو بندہ صحیح معنے میں نماز ہے وہ زنا نہیں کر سکتا نماز should actually stop you from اور نماز نہیں روک رہی اس کا مطلب آپ کی نماز آپ نماز کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں there is a problem in your prayer you need to improve that توفیق کیوں بھی ہے نیکی نیکی کی توفیق دیتی ہے اور اس طرح سے محرومی اور برائی جو ہے وہ انسان کو محرومی کی طرف لے کے جاتی ہے تو یہ کچھ چیزیں تھیں وقت بھی ختم ہو گیا تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اپنے آپ کو بچانے کی جو ہے خاص طور پر جو بچانے کی اپنے آپ کو جتنے بھی ہم معاملات کر سکتے ہیں وہ ہم کریں اور خاص طور پر ویلنٹائنز ڈے کے حوالے سے ایک بھائی نے یہ بات کی تھی اور میں انشاءاللہ اس پر کنکلوڈ کرتا ہوں انہوں نے کہا تھا جی آپ کو کیا مسئلہ ہے محبت ہی تو ہے دیکھیں جی بات آپ کی درست ہے محبت ہی ہے اصل میں میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ پوری بات کہ محبت سے اسلام میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے محبت تو میاں بیوی کی محبت اگر محبت محبت میاں بیوی کی ہو تو پھر تو کوئی دوسری بات نہیں ہے اور اس طریقے سے محبت اگر والدین کے ساتھ ہو تو اس میں تو انسان کی اس میں کیا کمی ہے سبحان اللہ اس میں کیا کسی چیز یعنی ہمارا دین تو بلکہ میاں بیوی کی محبت ہر وہ کام جسے میاں بیوی کی محبت بڑھتی ہے ہمارا دین اس کو انکرچ کرتا ہے اس میں ثواب ہے اور ہر وہ کام جسے میاں بیوی کی محبت کم ہوتی ہے ہمارا دین اس کو بنا کرتا ہے لیکن آپ مجھے خود بتائیں حقیقت میں اپنے آپ سے دل سے پوچھیں واقعی جب ویلنٹائنز دے کی محبت کی بات ہوتی ہے تو کیا یہ اماں اپا کے ساتھ محبت کی بات ہو رہی ہوتی ہے ہاں دوسری اماں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے وہ جو رات کو بارہ بجے جو اماں میں یاد آتی ہے اس کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے ریل اماں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے محبت کی بات میاں بیوی کی محبت کی بات ہو رہی ہوتی ہے میاں بیوی کی محبت کی بات کسی محبت کی بات ہو رہی ہوتی ہے بس وہ مسئلہ ہمیں اسے کیا کوئی بندہ دیندار ہو کے محبت کی مخالفت کر سکتا ہے کیسے کر سکتا ہے لیکن ہاں کس کے ساتھ محبت ہے ہمیں اس سے مسئلہ اور ویلنٹائنز دے میں اپنے آپ سے پوچھیں اگر آپ کو پوچھیں اور واقعی آپ کو بتائیں ویلنٹائنز دے اس میں وہی محبت کی بات نہیں ہے یہاں پہ دو نمبر محبت کی بات ہے اللہ معاف کرے جو اللہ تعالی نے حدود رکھی ہے اس سے باہر والی محبت کی بات ہے اور ویلنٹائنز دے میں محبتیں وہی ہوتی ہیں اللہ معاف کرے آپ کو بتائیے سارے مام میاں بی بی کم ہی ایک دوسرے سے میاں بی بی کو رزانہ ہی محبت مل رہی ہوتی اگر وہ واقعی ایک دوسرے سے قریب ہیں تو ان کا ہر دوسرے دن فلاور مل رہا ہوتا ہے بی اگم کو مرد کو کیا ملتا ہے جی مرد کو بڑا کچھ مل جاتا ہے ٹھیک ہے نا ان کو سب کچھ مل جاتا ہے لیکن یہ جو دن ہے یہ اس دن خاص محبتیں کس کو ملتی ہیں اللہ معاف کرے تو ہمیں مسئلہ اس سے پہلی بات دوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے دین نے سیدھی سی بات ہے ہمیں محبت کرنے کا طریقہ سکھایا اور یہ طریقہ ہمارے دین نے نہیں سکھایا ہمارے دین نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے یہ بھی بتایا کہ محبت کے اصول کے ہیں ہم کبھی بھی ڈیزائرز یا اسی طریقے سے اپنی ایموشنل نیڈز یا ایموشنل نیڈز یا کچھ بھی اس طرح کی نیڈز ہے ان کو ہمارے دین نے یہ نہیں کہا کہ تم جس طرح چاہو مرضی پورا کر لو نہیں ایموشنل جب آپ اپنی وائف کے ساتھ ایک جسمانی تعلق بھی قائم کرتے ہیں تو اس میں بھی کچھ لیمٹس رکھی ہیں although آپ کو بہت زیادہ گندائشتی ہے بہت open آپ کے لیے flexibility ہے وہاں پہ آپ جو مرضی چاہیں that's your wife you can do whatever you want to with her لیکن کچھ ایک دو چیزوں سے منہ بھی کر دیا that's ہمارا دین اس طرح ہے again problem یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ معاف کرے یہ ایک non-muslim بے ہے اور آپ یاد رکھیں یہ نا سمجھیں کہ یہ تو non-muslim شروع میں تھا اب تو یہ ہمارا part بن گیا نہیں culture کا ہمارا part نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا جو events ہوتے ہیں جو کام ہوتے ہیں they actually come with their values they come with their philosophy کبھی بھی آپ ان کو philosophy سے detach نہیں کر سکتے کوئی بندہ یہ نہیں کہا سکتا ویلنٹین سے مراد ہماری وہ ویلنٹین سے نہیں ہے جو west پر میں آیا جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا practically آپ کو پتا ہے یہ معاملات یہاں پہ بھی جو ویلنٹین ہوتا ہے وہ میہ بھی بھی ویلنٹین تھوڑی ہوتا ہے آپس میں نہیں ہوتا ہے یہی میں نے بتایا مہ باپ کے ساتھ ویلنٹین سے تھوڑی ہوتا ہے محبت کی اگر simple پیور محبت کی بات کریں اللہ معاف کرے وہ سیم محبت ہے وہی ویلی these things cannot be تو any action any event that is borrowed from any civilization doesn't come free it is laden with its philosophy وہ اپنی philosophy کے ساتھ آتا ہے یاد رکھیے گا ہمیں اس کے fundamental مسئلہ ہمیں اس سے ٹھیک ہے نا تو اس کی association اس کے ساتھ ہے وہ ویلنٹینز ریکی ہے وہ کہانیہ مختلف ہیں کانٹروورسیز ہیں اس میں کہتے ہیں کہ وہ ایک غلط تعلق تھا وہ ایک سینٹ ویلنٹینز تھا وہ پوری ایک بارل کانٹروورسیز ہیں اس پر آپ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن کہنے کا مطلب ہے یہ ہمارا نہیں ہمارا لیے کافی ہے آپ نے محبت کرنی ہے میہ بی بی محبت کرنے جو رہا نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے نا لیکن اس طریقے سے محبت کرنے کا ہمارے دین نے طریقہ نہیں سکھایا جو کسی قوم کی خاص بات کو ایکوائر کرتا ہے اور اس کو فالو کرنے کی کوشش اللہ کہتا ہے یہ علی میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں سے اگر آپ نے کرنا ہے اگر آپ واقعی گناہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے ایکسپٹ کر کے گناہ کریں لیکن اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں کسی اور کو دھوکہ نہ دیں یہ تو بڑی ریلیجیس بڑی نیکی والی بات ہے this is just an excuse and you know that it's an excuse you know it's an excuse اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے سبحانک اللہمہ بحمدی کشد واللہ الہ الا انتا استغفرق و اعتوباری